بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہے جی عید الازحا کے حوالے سے بکرہ عید کے لیے آپ کس طرح کا ڈرس سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایمبرائیڈڈ ہو تو اس کو کس طرح سے آپ نے ڈیزائن کرنا ہے یہ سارے ڈیٹیل میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جو یہ شرٹ آپ دیکھ رہے ہیں بیسکلی یہ ایمبرائیڈڈ شرٹ ہے بہت ہی خوبصورت سی برینڈڈ شرٹ ہے اور اس کو ڈیزائن کیا ہے میں نے بیٹس کے ہلپ سے گلے پہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت چھوٹے چھوٹے سے مورتی لگائے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں کتنے خوبصورت لکتے رہے ہیں یہ پورے گلے کو ساتھ ہی اندر انر پائپنگ کی ہے پنک کلر میں کیونکہ ہمیں ایسا کلر چوز کرنا ہے گلے کے لیے جو سب سے مختلف لگے کلیرلی نظر آئے تو اس کے علاوہ ہم نے جی ساتھ ہی کیا ہے اس کے سائیڈوں پر لگائی ہے یہ فینسی لیس اور دونوں طرف لگانے کے بعد جو سائیڈ پر تھوڑا سی ڈیزائننگ ہوئی بھی تھے ہلکی سی جیکارڈ پرنٹ میں وہاں پر بھی میں نے اسی طرح کیے لگا دی یہ لیس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لک آئی ہماری شرٹ کی چوک والی سائیڈ پر یہ لیس لگائی ہے اور اس کی لیندھ مکمل کرنے کے لیے ان پر یہ میں نے ٹیسلز کا یوز کیا اور ان بٹنز کا ان بیٹس کا جو میں نے گلے پر لگائے تھے یہ اس کا دامن ہے اب آگے دیکھیں بیک پر بھی میں نے اسی طرح بیک کا بھی میں نے یہ دیکھیں اس طرح پائپنگ کرتے ہوئے بیٹس لگائے ہوئے ہیں بیک بس کی یعنی میں نے تھوڑی سی ڈیکور کی ہے تاکہ اچھی لگے کیونکہ عید پر پہلے دن ہی بہت اچھا سا لگتا ہے پہلے دن تو ظاہر ہم قربانی کے بیسے صروف ہوتے ہیں دوسرے دن ہی ہم ڈریسنگ کر جتنے بھی ڈریسز ہوتے ہیں وہ کیری کرتے ہیں تو اس طرح کے ڈریسز اچھے لگتے ہیں عید والے دن اب ہم چلتے ہیں جس کی سلیوز پر سلیوز پر بھی میں نے کچھ اس طرح کی ڈیزائنگ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیسز کے ہیلپ سے اور بیڈز کے ہیلپ سے یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ ایت سپیشل میں شرٹ کا ایک خوبصورت سا ڈیزائن شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو میری کرییٹیوٹی اچھی لگے ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ